موسیقی اسلام علیکم میرا نام دکٹر کاشان ہے اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو صحت کی صورتحال ہے اور اس کے پس بنظر میں میڈیکل ایڈوائس کے نام سے جو انیشیٹیو شروع کیا گیا ہے اس کا کیا ویژن ہے اور اس کے پیچھے ہمارا کیا موٹیو ہے پاکستان دنیا میں چھٹے نمبر پر آبادی کے لحاظ سے ہے اور 33% لوگ ایسے ہیں جو کہ غریبی کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں 50% امواد ان لوگ کی ہوتی ہیں جو کہ برے جینے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں جگر گردے اور پھیپڑے وغیرہ شامل ہیں میں اپنے میڈیکل پروفیشن میں ایسے بہت سارے مریضوں سے ملا جن کو سر میں درد تھا اور وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے آئے اور ان کو پتا چلا کہ ان کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے اور ان کا بلڈ پیشر ہائی رہنے لگا ہے اور ایسے بہت سارے مریضوں سے ملا جن کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور ان کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور جب انہوں نے اپنا ٹیسک کر آیا تو پتا چلا کہ ان کی شگر ہائی تھی کتنے ہی ایسے مریض ملے جن کی گردے فیل ہو چکے تھے جن کو خدا نہ خواستہ فالج کا ٹیک ہو گیا تھا اور ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ بلڈ پیشر ہائی ہونا ہے دل کی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ ان کو پرابلم دل کا تھا کتنے ہی بچے ایسے ملے جن کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنا ویٹ پوری طریقے سے گین نہیں کر پائے اور ہائپو تھاریڈزم کی وجہ سے اپنی منٹل کاپیسٹی کو پورا نہ پہنچ پائے اور اسی طریقے سے صحت کی بہت سارے مسائل جو اگر ان کو پہلے پتا چل جاتے تو وہ اس میں کافی بہتری لاسکتے تھے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ دردی کی جائے اور ان کو پہلے سے اس بات کا پتا ہو جاتا کہ ان کو بلڈ پیشر کی بیماری ہونے والی ہے یا کولیسٹرول کی بیماری ہونے والی ہے تو وہ اپنا علاج بہتر طریقے سے کرا سکتے کاش کہ ہم ان کے تک پہلے پہنچ سکتے اور یہ بات ان تک پہنچا سکتے کہ اگر وہ اپنی صحت کا خیال لکھ لیتے تو آج وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل ایڈوائسز کے نام سے جو انیشیٹیو لیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی دے سکیں ان کی صحت کے بارے میں ان کی منٹل صحت کے بارے میں تاکہ وہ اپنی صحت کے ڈیسیشنز بہتر طریقے سے لے سکیں اور ایک میاری زندگی جی سکیں